ہیلو نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی سواگت آپ سبھی کا سک سمیو جان کی ایک اور لیٹر اپ ڈیٹ میں دو چیزوں کے بارے میں آپ بات کرنے والے ہیں بھائی مہندرگر سے کام کا میسیز آیا ہے جرنی ٹو ٹیک سب سے پہلے اس نوٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ فورت شیفٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ کو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا بائیس تاریخ تک تئیس تاریخ تک کام کے میسیز آتے ہیں تو یہاں پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میسیز آیا تھا کائنلی کولیکٹ اون ریم لیٹر فرون ڈسٹک ایمپلومنٹ ایکچینج اینڈ ریپورٹ اون لائن تھو لوگ انائیڈ جو کی تئیس جولائی تک آپ کو کرنی ہے در وائز آپ سا سپینڈ یا ڈیو بارڈ ہو جاؤ گی یہ بات رہی آپ کی فورت شیفٹ کی اب اس ٹائم پہ جب کام کا میسیز آتا ہے تو ان بچوں کی اٹینڈنس میں پروبلم بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ لاش ڈیٹ تئیس تاریخ ہے کوئی بائیس تاریخ کو جائے گا اٹینڈنس بائیس سے لگنی ہوگی تئیس سے لگنی ہوگی سٹارٹ ڈیپارٹمنٹ میں وہ تئیس تک پہنچے گا اس کے بعد تئیس سے لے کر کے آٹھ دن میں سات دن میں مطلب نو دن مان لو تو بھی مطلب سات آٹھ دن میں نہیں ہوتی سو گھنٹے کے اٹینڈنس ایک دن میں میکشیمم آٹھ گھنٹے مانن کر چلو آٹھو آٹھو چو سٹ آور لگے اور بیچ میں ایک سنڈے بھی آئے گا جاؤں پر گے سو گھنٹے کے اٹینڈنس اس کیس میں نہیں لگ سکتی بھائی ڈیپارٹمنٹ سے کونٹ ہے ضرور کر لی ہو کیسے کیسے کیا کیا اٹینڈنس لگانی ہے اور جو زیادہ کیوری ہوتی ہو ڈیپارٹمنٹ میں جب آپ کام کم ایسی لینے جاتے ہو وہاں سے اپنی جو ڈاؤٹ ہے وہ پورے کلیر کیا کرو ٹھیک ہے جیسے کی اب یہ ڈاؤٹ ہے بچوں کی یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہی ہے اب یہ بچہ ہے دیکھو کیا بول رہا ہے اب یہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو میں کی آر یہ دیکھو بھائی جی میرا نام میرا نام گریزمن سکسم یوزنا میں ہے اور مجھے پانچ مند کا بتہ بھی مل چکا ہے اب کی ایئر میں ریگولر میں ریگولر سے امیں کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھو بچے جبردستی سکسم یوزنا میں آ جاتے ہیں مطلب بھائی بھائی پہلا تھا ہمیں ڈنگ تھا پڑھ لیو بھائی گھنے اسے آ رہے ہیں جو نو سو نو سو روپے لینے خاطر سکسم یوزنا پھارم براکیا ہے کمال کر رہے ہیں بات یہ نو سو روپے کدے لے لیو بائیس سال پاس لے لیو پچیس سال پاس لے لیو تیس سال پاس لے لیو اور کم تک ہم پہلا نوکری کی تو ٹرائی کر لیو تا ہمیں نو سو روپے خاطر بھائی بھائی نو سو روپے خاطر بھائی نو سو روپے خاطر بھائی دونیٹ کریو کمال کی بات کریں بھائی پلس ٹو کرتی آج ہم سکسم یوزنا میں کیا ہاتھ رانی بھائی کم تک میری ویڈیو دیکھ کرتی اگر بھائی سکسم یوزنا کیمی گھوند رہا بھائی سریف بات ملے گا پندرہ سو آزار پندرہ سرپے ملیں گے کیے کر لے گھوند دیں کچھ بھی نہ بڑھیں ٹھیک ہے یہاں پھر بول گا تو کیا میرے کو مجھے سکسم یوزنا سے نام کٹوانا پڑے گا کیسا کرنا پڑے گا تو کیسے کیا کرنا پڑے گا دیکھو بھائی اگر اگر ریگولر پڑھے گا تو نام کٹوانا ہے پڑھے گا آر ٹھیک ہے اور اگر نام نہیں کٹوا ہو اگر اگر چالدہ رہا ہے تو بیرا پاڑ گیا تو یہ نوٹس ایمپلومنٹ آفیس کے اوپر ہیں ارچہ جا کے کوئی بھی کسی بھی گیا کسی کو پتا لگ گیا کہ ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہا ہے تو اس کے ریگوری کا نوٹس بڑھا دیا جائے گا جتے پیسے لیے ہیں اس کے سارے انٹریسٹ سمیت واپس دینے پر جائیں گے یہ ایک دم اوفیشیل روپ سے نوٹس لکھت میں نوٹس ہے ایمپلومنٹ آفیس والوں کے پاس اور آپ جب جاؤ گے تو آپ کو بھار بورڈ پہ بھی لگا ہوئی مل جائے گا کہ یہ اس کے رول نیم اور کانون ہے بھائی سکسی میونا میں اگر آپ ریسے سنگ کرونا چاہتے ہو تو یہ ہے نیم تو بھائی آپ کو آپ کو من میں اگر آپ کے تھی کہ مجھے امیں کرنی بھائی پہلے ڈنگ سے پڑھ لو بھائی پتا نہیں کیا کیا کرنا گرے ہو پہلے ڈنگ تا پڑھ لو سکسی میونا کڑے کون جا یہ سکسی میونا میں واپس کو نہیں آسکتا پہلے بتا دی ہوں بھائی جب ایمپلومنٹ میں نام کٹوانے جاو ہے یہ ساری بات ان تا ضرور کچھ یہ کہ مانگا امیں کرنا چاہوں تو میں کیا کروں نام کٹوانوں کو نہیں کٹوانوں ان تا ضرور کچھ یہ اگر بھائی نوکا کوئی دکت کو نہیں تو پھر یہ دکت ہے لیکن دکت آوگی دکت ہے بھائی نوک ایسے نہیں بولنگا کہ نام کٹوانا ہوگی نا نہیں کٹوانا بھائی بھائی نام تو کٹوانا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی سکسی میونا مانا بھائی نام کٹوانا اس ساتھ کچھ ہے بھی کونی یار میں ابھی دھکتے لائے رہا ہوں ویڈیو میں کٹوانا خطر ہے بھائی نام کس کیوں کر کے کرنا کر رہے ہیں کمال کر رہے ہیں چلو سوچاو گوڈ نائٹ ابھی بہت رات ہو چکی ہے کل صبح ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے کوئی ٹوپک نہیں ہے میرے پاس صبح دیکھتے ہیں کس چیز کے اوپر کیسے کیا ویڈیو بنے گی ایو نو ورڈس اوکے گوڈ نائٹ سیوی ڈریم ٹیک کیر پاپائے